تو بطور افسیر پکڑ کر بیمار شفاہ نے اور اس ذاتِ گرامیت قدر کا اُس ہے کہ جب وہ درود پڑے تو نجپار جواب عطا فرمائے اگر نعوہ ہو جائے تو سرطار انتظار کریں حضرین قیامیت قدر میں نے آپ کے ساتھ میں آیا مقدسہ جنابت کی ہے ہدایت اللہ کی طرف سے ہے جسے میں اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہے اور جس کو اللہ پاک پبراخ کرتا ہے نہ اسے ولی ملتا ہے نہ اسے مرشد ملتا ہے پتہ یہ چلا ولی بھی اسے ملتا ہے مرشد بھی اسے ملتا ہے پاک در بھی اسے ملتا ہے مالا کی چوپٹ بھی اسے ملتی ہے جسے ولی ملتا ہے آہا سبحان اللہ اور حاضرین اگرامی قدر چونکہ میں سرطہ پاوچشتی ہوں اور میرے مخون کے اندر بھی چشتی خون ہے میں جبلہ یہ کہنا چاہتا ہوں حاضرین اگرامی قدر سیدی مختیار کاکی کی بارداخ کے ادر سیدی بینشدی کی چوکٹ سے آپ کو لیے چلتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں حاضرین اگرامی قدر ابھی آپ کیوں کہاں مبارک چار سال چار مہینے چار دن ہے ایسے توجہ کیجئے گا چار سال چار مہینے اور چار دن ہے اممہ جی نے کہا کہ میرے بچے کو مدرس میں چھوڑ گیا ہو حاضرین اگرامی قدر آپ بچہ یہ تو مختیارے داکی بنتا ہے پوری کائنات کا پیشواہ بنتا ہے زہد الانبیاء کا پیرے کامل بنتا ہے ابھی وہ کلی کے اندر جا رہا ہے تو ایک بزرگ آگئے ایک انہوں نے کہا اسے مولانا ابو سالی کے پاس پڑھانا ہے وہ مہینے دار جو تھے انہوں نے ان گزرگوں کو پہلے نہیں دیکھتا تھا ان کے یہ شخص کون ہے جو ہمیں کہہ رہے کہ ابو سالی کے پاس جانا ہے آپ خود بھی ساتھ چند پڑے مجھے محبت چاہئے خود بھی ساتھ چند پڑے اور جناب ابو سالی کے قطعہ پہ عرضی پیش کی توجہ توجہ چاہئے یہ نوجوان یہ بچہ جس کے بارے میں آپ نے کہا یہ بختیار ہے ابھی اس نام سے کسی نے آپ کو منصوب نہیں کیا اور آپ نے کہا یہ بختیار ہے یہ برگزیدہ برحق ہے اور چار ساتھ چار مہینے چار دل ابھی مکتب کے در پہنا نہیں زمان اللہ تنیل کے بھولیے دل چار ساتھ چار مہینے چار دل مکتب پہ پہنا دل بزرگ کہتے ہیں وہ جو بزرگ تھے جو چھوڑنے آیا ابو سالی کے پاس وہ کہتے ہیں کہ یہ برگزیدہ برحق ہے پھر بھولیے برگزیدہ بر برسک بھولیے برگزیدہ بر حق ہے تو جب یہ جملہ کہا تو سب سے پہلے آپ کا نامے نامی اس نے گرامی بختیار کس نے رکھا یہ دل کی تختی پہ نوٹ کر رہے اور جملہ سنانا چاہ رہا ہوں سیدی گھنشتر کی چوکٹ پہ کھڑے ہوگے آدمی نے گرامی بندر جب وہ بزرگ چھوڑ کے چلے گئے نا تو اس بچے کو جس کو آپ نے کہا یہ بختیار ہے یہ برحق ہے یہ برگزیدہ ہے اس بچے سے سوال کیا بیٹے اس گزرگ کو آپ جانتے ہو بیٹے اس گزرگ کو جانتے ہو وہ معصوم بچہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس کو پہلی دفعہ دیکھتا ہی میں نے پہلی دفعہ ہے انہوں نے کہا بیٹے یہ جناب خزر تھے جو آپ کو مدرسے میں چھوڑنے آئے حضر خازیہ مختیارے کاکی کتب الاقتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے جنائے ابھی معصوم بچہ ہے درس میں چھوڑنے کے لیے اور آپ نے اچھے ذات کا انتخاب کیا وہ خزر علیہ السلام کی ذات تھا اور حاضرینی گرامی قدر اب میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں جسے خزر مدرسے چھوڑنے جائے اس کی اپنی پرماز کا عالم کیا ہو اور حاضرینی گرامی قدر اب میں خوڑا صاحب کو آگے لیے چلتا ہوں ابھی یہ پڑھائی کا معاملہ تیہ ہوتا ہی ہے تو توجہ چاہیے مجھے حاضرینی گرامی قدر اللہ کی عزت کی قسم کہ کتنا کرم کتنا کرم کتنا کرم کہ خاجہ سلطان الہم جو ہی پہلی نظر پڑی آپ کے مرید ہو گئے اب میں جملہ جو کہنا چاہتا تھا یہ ایک جملہ یہاں پر کیونکہ وقت کا دامن تھنگ ہے جناب خزر چھوڑنے آئے جناب خزر چھوڑنے آئے مدرسے میں اب مرید کس کے ہو رہے ہیں سلطان الہند کے اب حاضرین گرامی قدر یہ انسپچنڈ باتیں نہیں ہیں یہ پورے احتمام کیا جا رہا ہے کہ کس سے پڑھوانا ہے اور کس سے فیض دلوانا ہے اور پھر جب فیض کی باری آتی ہے حاضرین گرامی قدر جملہ یہ سن لیجئے پہلے پر کتنا کرتا سلطان الہند جب نظریں کرب کرتے ہیں تو قریہ اور سمندر فیرس کے بہا دیتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ زہد الامریاء کا پیر کابل ہے آہا سبحانہ اللہ نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدلی نشرید مراد و نبی اسے مبارک حضورت اپر کتاب خانہ کتاب دیمت دیار کابی حضورت محمد جاری آرحاجی خانہ کتاب پھرید حق پھرید حق پھرید حق پھرید خیزر سے چھوڑن جائے جناب خیزر اب اگلی بات سنیے گیا خیزر کی بھی میرے آفتہ سے ملاقات اور جناب مہینے بے پسان کی بھی سرکار ہے تو آزم سے ملاقات اب توجہ مجھے چاہیے اور آپ کی شادی ہوتی ہے حضورت خاجہ بختیار اکاکی علیہ الرحمہ کی وہاں توجہ جائیں گے کہ آپ ہر روز تین ہزار مرتبہ دورت و سلام ملی دیتے ہیں کتنی مرتبہ میں نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آنا انشاءاللہ اتارا جہاں پر اتنا شکر کی نظرے کرنے ہوگی سبحان اللہ آپ محبت کی کی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے ہم پیروں نے بنا کے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر شکر کی چوپرٹ پہ آجیا تو بیسی جنتی بڑھ جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیسا بخواہ کچھنا شروع ہو گیا کوئی کہتا جناب جنت اتنی آسان ہوتی تو بیش کے دروازہ بڑا آسان ہے تو یہ کیسے جنت ہے میں نے کہا عقل کی اندھے اور کر میں لچپان نے کہا ہے جہاں پہ مومن لیت جائے وہی جناب جنت ہے تم کہتے ہو جنجدی دروازہ میں یہ کہتا ہوں جہاں پہ مومن مصطفیٰ نے کہا لیت جائے وہ جنت کا دکڑا بان جاتا ہے تو اندھا کی عزت کی قسم کس نے خود کہا تھا میں پاک پتن شریف دیتی بیانو افلاق نایا تھا دکییا تھا جنا گلیا جو میرا بابا فرید دریا اور نا گلیا نو عرش پاک نایا تھا دکییا تھا اللہ امامہ چار یا حاجی ہو جاں گتب فرید ہاں پہ ایک مسئلہ کی مجھے حضور اجازت دیجئے یہ توجہ سے سنانے والا ہے خواب کیا بھولیے جس کو چشم باطن کہلیں استغراب کہلیں سونا کہلیں خواب کہلیں جو بھی آپ کہنا کہتے ہیں کہتے بس خواب نہیں آیا ہے میں خواب کی حوالے سے بہشتی دروازے کے حوالے سے یقین کی جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک عشقال بھی دودھ کرنا چاہتا ہوں بڑے بڑے لوگ عجیب جی پاتے کرنا چکے ہو گئے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھے میں کہتا ہوں اگر خواب کی اہمیت نہ ہو تو اسلام کا سب سے بڑا روکر قربانی قربانی اس کی بھی بنیاد خواب ہے اس کی بھی بنیاد کیا ہے خواب ہے جنابی ابراہیم علیہ السلام کو خوابات ہے توجہ کیجئے بہت نظر توجہ کیجئے جنابی ابراہیم کو خوابات ہے کہتے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں تو میں تجھے سبا کرنا ہوں کہا ہے لہذا کیا ہے بیٹے نے یہ نے کہا ابراہ خواب دیکھا ہے بیٹے نے کہا ابراہ جو حکم ملا ہے بیٹے کو بھی بتا ہے نبی کا خواب ہو وہی کا حصہ ہوتا ہے اب میں جملہ یہ کہنا چاہتا تھا توجہ خواب کی اگر اہمیت نہ ہوتی تو اتنی بڑی اہمیت ہے اگر اگر جمعہ سنی ہے بیٹے نے فرمائے من رعانی فی المنام توجہ بہت نیتی بات ہے من رعانی فی المنام فتدرال حق اوکبہ کال علیہ السلام خاکیان نے فرمائے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے ہاک دیکھا حضرین اگرام بھی کل اب خاجہ نظام پاک حضرین اب ہاتھ ستاکے کس نے مجھے خواب میں دیکھا ہاک دیکھا جس نے مجھے خواب میں دیکھا حق دیکھا جو حق بارے وہ بولے گا دوسرا نہیں بولے گا میری آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا حق دیکھا جس نے مجھے خواب میں دیکھا جرام نظام پاک یہاں پہ کھڑے ہوگے آمان اللہ کہتے میں نے آقا کو دیکھا صحابہ کو دیکھا ستید یکبر کو دیکھا عمیر خاروق کو دیکھا عثمانِ غری کو دیکھا مولا حری کو دیکھا مصطفیٰ نے کہا جو یہاں سے پسن گیا وہ چندتی ہے اللہ محمد یار حاجی خاجہ کنے پرید حضور خاجہ مختیارے گاکی کی بارگاہ سے حضور سیدی کن شکر کے چوکورٹ پر چھوکے یہ نظرانہ پیش کرنا چاہتا ہو یہ کن شکر کا ننگر پیش کرنا چاہتا ہو آپ خاجہ مختیارے گاکی خاجہ رحمہ آپ تین ہزار مرتبہ تین ہزار مرتبہ ملاب کیا نظر حاضر رفعہ مل گئے کسی مرتبہ تین ہزار مرتبہ مجھے بہت زیادہ توجہ چاہیے تین ہزار مرتبہ ہر روز درود و سلام پڑھتے جب شادی ہوئی تین ناغے ہو گئے جب شادی ہوئی اے دو تین ناغے ہو گئے میرے لجبال نے گرم کیا آپ کے مرید کے خواب میں آتے ہیں کہتے ہیں بختیارے کا ہمیں ہر روز تحفہ بھیجتا تھا تین دن ہو گئے تحفہ نہیں آیا جناب مختیارے ناکی کی محبت کا اندازہ کیلئے کہ جب ترود پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ سنتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور آپ آپ کو یہ سارے خوابی سنائے جا رہا ہے اور میں حدیث بھی آپ کو سنا دوں یہ بات کوئی نہ کہہ دے آپ کے ساتھ قرآن پڑھا ہے قرآن کے ساتھ حدیث پڑھی ہے اب حضر این مقامی قد ایک اور حدیث بنانا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا اور جب میرا عمدی مجھ میں سلام پڑھتا ہے ہم کرنے جب میرا عمدی مجھ میں سلام پڑھتا ہے اس کی گلی کا نام اس کے باہلے کا نام اس کی گلی کا نام اس کے باپ کا نام لتھ کے میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے پتہ چلا جب آدمی درود اور سلام پڑتا ہے میرے آقا کو اس کی گنی کا بھی پتہ ہے مہنے کا بھی پتہ ہے باپ کا بھی پتہ ہے سبحان اللہ اور حاضرینِ گنامی قدر میرا نبی اتنا نجمال حاضرینِ گنامی قدر اب یہ جملہ سنیے گا ہمارے چہرے نہیں بگڑتے ہمارے چہرے نہیں بگڑتے ہمارے چہرے سمرتے ہیں ہم سے کلی کل شکر کا نام دیتے ہیں اور ایک بات کہوں جس کی رگوں میں حلال خون ہوتا ہے جس کی رگوں میں حلال خون ہوتا ہے وہی درود اور سلام پڑتا ہے جو حلال زادہ ہوگا جو حلال زادہ ہوگا وہی مجھ میں درود پڑے گا اب حاضرینِ گنامی قدر اب جب یہ فیض ملتا ہے تو حاضرینِ گنامی قدر اب اس فیض کی ایک چھلک میں آپ کی خطوت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ خاجگان کی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا پندرہ سلوک کی منزلیں ہیں سلسلہ چشتیاں کے خاجگان کے ہاں یہ تنی؟ پندرہ پندرہ کشف اور کرامت کا اتحار لیکن پانچویں منزل پر اس کے لیے چائز نہیں سالت کے لیے کہ وہ اپنی کرامت اور اکشف کا ضہور کرے پندرہ جب ہو جائیں تو پھر وہ اکشف اور کرامت کا ضہور کریں سمجھو چاہیے بہت سمجھو چاہیے تو آپ شرس کی گئی حضور قطب الاندار تھا جا مختیارے کانتی کی باندار میں عرضی پیش کی گئی حضور کیسے پہچانیں گے پھر اس کی پندرہ منزلیں پوری ہو گئیں کیسے اس کی پہچان ہو گئیں آپ نے فرمایا پہچان یہ ہوگی جب وہ مردے کے پاس زیادہ نہ انسانوں سے مقاتب جو زندہوں سے مقاتب مردے کے پاس جا کر اگر وہ تم کرتے تو مردہ زندہ ہو جائے یہ پندرہ منزلتا ہے کانے سے یہ لابنس دیارہ باقا کرتا ہے آپ کے حجمت کے بر ایک بی بی آئی سبحان اللہ میں یہاں شکر کے پیر کی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ آپ حب سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک بی بی آپ کے پاس آئی اس کا حضور پادشاہ نے میرے بیٹے کو نجائز ہوگی دیا ہے اور جس جس کا تعلق کا انشکر سے ہے وہ نہ دکھر آئے سبحان اللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا باقی بھی ہے وارس کی ہے آتھا بھی ہے مولا بھی ہے ہمارا باقی بھی ہے اس پی بھی کو بھی پتا تھا وہ کتب لکھتا خانے مختیارے کاکی کی بات کا میں آئی عرض کی حضور میرے پیٹے کو نجائز سوری دے دیا ہے بادشاہ نے آپ نے اپنا حساؤں کھایا اور مریدوں کے حمراہ اس جگہ پہ گئے کہا اگر بچے تجھے بادشاہ نے نجائز سوری دیا ہے تو تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے سبحان اللہ اللہ کی عزت کی قسم جشمانِ خلق نے دیکھا مرائیانہ نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے چل پڑتا ہے سبحان اللہ اگر نے گنامی قدر یہ سیدی دن شکر کے پیرہ مرشد کا حال ہے سبحان اللہ اور پھر مقام ایسا کہ گن شکر کو شہبازِ لمقام ایسا بنایا شہبازِ لمقام ایسا بڑایا کہا کہ اس کی پرواز عرشِ مراللہ ہے سبحان اللہ تم جندت کی بات کرتے ہو تم جندت کی بات کرتے ہو یہ جندت ہے سلو سلطان الحد کہتے ہیں یہ گن شکر ایسا ہے اس کی پرواز سلطرہ دلتا تھا سلطان الحد نے یہ کہا عام شکر نے نہیں کہا میرے گن شکر کے بارے میں اور حاضرینِ گنامی قدر اس شہباز کی پرواز کا سبب اس شکر کی پرواز کا سبب جو بنتا ہے وہ بختیارِ کانی پتا سبحان اللہ سبحان اللہ عادرینِ گنامی قدر تو اللہ کی عزت کی قسم خدا رحمت کنک این آشکان فاکتی نکرہ ان کی زندگی کا ایک علمہ جب یہ مردِ طلندر اور مردِ خور اور مردِ پاک پاس دیتا ہے نا پھر توجہ کی جیئے گا اور بہت ازوان بھی دو گئے صلاح مجھے کبلہ گلتے آپ ہاں دیتے ہیں نا پیس آب کے ہاں دیں بولی طرح چشکی ہے بہونا ہاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اور حاضرینِ گنامی قدر آئیے آئیے میں آپ کو حضور سیدی گن شکر کی چوکھٹ سے انشاءاللہ حضور سلطان اور حمد کی بارنا ملیے چلتا اب ہاں دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں دیتے ہیں نا یہ پیس آب کونسٹ پہاں سے آیا آپ کی توجہ ہے میں بخاری پڑھنے لگا ہوں اور یہ میں گفتی کوکا کلائی پیکس ہے اس کے بعد حضور سیدی گن شکری کی بارماغمی ایک عرضی پیش کرنی اس کے بعد اجازت آب بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جس جس نے ہاتھ دیا آپ نے پیر کے ہاتھ دیا اس کے لئے پینام اور لنگر جس جس نے پیر کے ہاتھ دیا شرد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو وہ سلسلے والا ہے وہ نصب والا ہو وہ بیرے کامل ہو شرد یہ ہے آقا نے فرمایا ایک شخص ابو حازم راہی صحیح بخاری پر حدیث ہے آقا نے فرمایا ایک شخص قیادت کر رہا ہوگا اپنی لائم کی اس کے ہاتھ کے در ہاتھ ہوگا اگلا ہاتھ ہوگا اس طرح ستر ہزار افراد کی لمبی لائم ہوگی سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ راوی کہتے ہیں آقا نے سات لاکھ کہا یا ستر ہزار راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آقا نے ستر ہزار کہا یا سات لاکھ باہر اتنی لمبی لائم ہوگی اور ہر ایک نے ایک ہاتھ پکڑا ہوگا آقا کہتے ہیں پہلا شخص جو سب کی نگرانی کر رہا ہوگا وہ جنت کی چوکٹ پر کھڑا ہوگا سبحان اللہ ملتے بولیئے سبحان اللہ پھر بولیئے سبحان اللہ اس نے ہاتھ بھی ہے وہ بولے سبحان اللہ اور اس آخر سے بولیئے سبحان اللہ اگر فرمائے وہ پہلا شخص جنت کی چوکٹ پر کھڑا ہوگا اور جس جس کا اترے ہاتھ پکڑا ہے جس جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہے جب تک ان کو جنت میں لے کے لی جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا سبحان اللہ تو کہتے ہو کہ ہم نے سیدی دیوانا احمد مسود چشنی فاروقی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ دیوان مدود مسود کے ہاتھ کے اندر ہاتھ یہ چلتے چلتے ہاتھ لینے گنامی قدر یہ سیدی گن شگر کے ہاتھ میں ہاتھ ہے یہ خانہ مختیار ایڈاکی کے ہاتھ میں ہاتھ میں یہ سلطان وحضر کے ہاتھ میں ہاتھ ہے یہ مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور یہ میرے قریب آقا کے ہاتھ میں ہر ایک سلطان اس کے شہزاد ہمارے سرکتار میں جمعہ یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ نے ہاتھ دیا تو یہ سلطان چشتیا ہے سلطان چشتیا ہے ایک وقت کا حاکم سیدی مفتیار کاکی کی بارگاہ میں آیا توجہ ہے اور آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ نیاز نظر پیش دی پیسن کی صورت میں توجہ ہے کس کی صورت میں آپ نے اس کو رد کر دیا وہ بڑا پریشان ہوا آپ جس مسلح پہ بیٹھے تھے آپ نے مسلح اٹھایا اس کو کا دیکھ تو اس نے دیکھا کہ دریاء شواہ رات کا مال و سر کا اللہ پاک نے اتنی عنایت کر دی ہے ہمیں کسی سے لے دیں کی ضرورت ہی نہیں حضرین گنامی کا تو صدار رحمت خلال یہ عاشقہ نے پاک کی نطرہ پھر جب ان کا یہ مقام بنتا ہے تو وہ صحیح بخاری کے حدیث ہے پروردگار کہتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا میں ان کے کان بن جاتا میں کی ہاں بن جاتا میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں حضرین گنامی قدر جب وہ اللہ کا قرب بنیتے ہیں جب اللہ کی معییت لیتے ہیں تو رب ان کے ہاتھ بنتا ہے حالانکہ رب ہاتھ دینے بالا رب مسارت دینے بالا رب سماعت دینے والا میرا پرور دگار جب پندے کا قرب پھلتا ہے تو پرور دگار کہتا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے بخانی ہاتھ روڈاتا ہی نہیں اور جب وہ نظر اٹھاتا ہے اس کی نظروں سے ہجاب ہٹ جاتے گے اور جب وہ کسی کیلئے دعا کرتا ہے وہ موسنا بھی ہو تو زندہ ہو جا حاضری نے جنابی قدر سیدی مختیار کا کی علی رحمہ کے میرے گن شکر اور سیدی بابا فرید دی مسئول گن شکر جب آپ کے مثال کا وقت قریب آتا ہے مجھے توجہ چاہئے اور بات آخری کے اتحاد چاہتا ہوں آپ ہاتھ بانتی بڑے دن جناب افتیار کاکر نے فرید تو جانا چاہتا ہے آپ نے ہاسی کا اراد دیت جانے کا حضور اگر حکم ہو تو جاتا اگر حکم نہ ہو تو نہیں جاتا آپ نے فرما آپ چلے جاؤ لیکن آپ نے اپنا اصا اپنا اور اپنا مسلح یہی وہ مندہ زیور اپنا اصا اور اپنا مسلح کہا یہ لے جاؤ اور باقی چیزیں پانچ دن بعد میرے بھی سال کے پانچ دن بعد تجھے مل جائیں گی حضور سیدی گنشکر یہ دونوں چیزیں لے کے آگے حضور اگر اس بات پہ بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سیدی گنشکر کی چوپٹ پہ کھڑے ہو کے سیدی گنشکر کے پیر کا نام لے رہے گی اب سیدی گنشکر چلے لے حسابی نے لے لیا اور مسلح بھی لے لیا اور مسلح کی طاقت میں آپ کو بتا دوں صحابہ کرام سرکار کو اپنے گھر میں لے کے گئے دیکھ صحابی انہیں مسلح بچھایا کہ یا رسول اللہ اس جزہ پہ ایک دفعہ نماز پڑھ دے اس دفعہ ایک دفعہ نماز آپ پڑھ دے گے جب میں سجدہ دوں گا کام میرا بانی آیا سیدی کنشکر کو کہ آپ نے مسلح بھی اور اپنا حساب بھی دیا اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تُو میرے مسال کے وقت یہاں نہیں ہوگا بعد میں آپ پانچ دن بعد یہ چیزیں مل جائیں گے جب سیدی مختیار کا مسال ہوتا ہے سیدی کنشکر کو اتنا ملتی ہے آپ تشریف لاتے ہیں مجھے توجہ چاہیے آپ تشریف لاتے ہیں اور اس سے قبل جب حساب کیا اور اسازیہ آپ نے فرمایا فری جو ہمارا مقام ہے وہ دی مقام سب کچھ آپ نے ادا کیا تھا اللہ محمد جو مہین و دی چشتی اج میری میرے شیخ کامل نے مجھے ادا کیا تھا سید اپنا تجھے ادا کر تھا اور پھر آپ نے اپنا خرقہ بھی دے دیا اور اپنی دستار بھی دے دی اپنے نالین بھی دے دی اور کنش شدر کو اپنے فیض کرم سے نواز دیا اور پھر فیض کرم سے اتنا نواز کہ جس جگہ پہ آپ بیٹے ہیں یہ وہ جگہ ہے اس جگہ کی مٹی اس نے مٹی بھی بھول پڑی اب جو فرید کا نوکر ہے وہ بولے گا اس وقت کے حاکر کے پاس ایک حکر نے مقدمہ کر دیا کہ یہ جگہ میری ہے بس اب آپ کی محبت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا کہا یہ جگہ میری ہے بادشاہ نے بنایا سیدی کنش نے کہا ہم اللہ کے دربار میں رہنے والے ہیں کسی اور کے پاس نہیں جاتے ملک اللہ الحکم اللہ ملک بھی اللہ کا ہکم بھی اللہ کا کسی کے در پہ نہیں جائے گے وہ چلتا چلتا اس صلح پہ آگیا پہ سلام بھی بھولے گا اللہ کی حسد کی قصر وہ آیا اس نے ذمہ نے بھولے انشکر کا مندھتا ہے وہ بھولے آگرین نے گرمی کبرا اب آپ کی ذمہ پہ فرید فرید ہونا چاہئے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے سیدی انشکر نے کہا اس زمین سے پوچھ رو آگرین سے پوچھ رو تو زمین کا صلح صلح بھولا میں فرید تو فرید فرید کرتی ہے جب عاشقوں کو فیض ملتا ہے تو وہ بھی فرید فرید کرتی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کو بھی فرید فرید زمین بولتی ہے فرید فرید آپ پوچھو فرید کا چانے مانا ہے وہ بھی کہے گا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کو بھی فرید حق پوچھو 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 حق پوچھو فرید حق پوچھو فرید حق پوچھو فرید